اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خداوند آپ کو برکتے ہیں لکہ رسول کی معرفت انجیل اس کا دوسرا باب اور فرسٹ تھرٹین ورسیز ہم پڑھیں گے اور اس میسیج کا ٹائٹل ہے The Message of the Manger چرنی کا پیغام ہمارے لیے کیا پیغام ہے چرنی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے ہمارے لیے کون پیدا ہوا ہے سوائم پڑھیں گے فرسٹ تھرٹین ورسیز پیج ففٹی تھری پہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسرو گستس کے طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کرنیس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو گئے پس یوسف بھی غلیل کے شہر ناصر سے دعوت کے شہر بیتلے ہم کو گیا جو یہودیہ میں ہیں اس لیے کہ وہ دعوت کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے عوضہ حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹھا بیٹھا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگبانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگیت چمکا اور وہ نہائیت در گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا درو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کی شہر میں تمہارے لیے ایک منرجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا فاقلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو آمین آمین سو لوکا کی انجیل نے بڑھ سی ڈیٹیل وے میں خداونی یسو مسیح کی پدائش کی جو ایونٹس ہیں ان کو کلم بن کیا ہے اور لوکا کے پہلے چیپٹر اور دوسرے چیپٹر میں ہمیں پانچ گیت ملتے ہیں سو لوک از ای بک آف سانگز اور سپیشلی جب وہ کرائیسٹ کی پدائش کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں تو اس میں پانچ جو گیت ہیں وہ لکھے گئے ہیں لیکن یہ پیسی جو میں بتاتا ہے کہ ایک بڑی لمبی جرنی ہے مریم ہے یوسف ہے اور وہ اپنے شہر ناصرس سے ٹریول کر کے دعوت کے گرانے وہ بیت الہم کی طرف جا رہے ہیں فور اس سیک آف اس اسم نویسی کے کہ ان کے نام جو ہیں وہاں پہ درج کیے جائیں ایک یونیورسل لیول کی وہاں پہ مردم شماری ہو رہی ہے اس دور میں سو اس طور سے خدا نے ایونٹس کو منور کیا ہے اور اس ٹائم پیریٹ میں یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ اسم نویسی کی جائے جب ان ایکزیکٹلی خداوند کے پدائش کا وقت تھا تاکہ جب وہ پیدا ہو تو کس جگہ پر موجود ہو وہ بیت الہم میں وہ موجود ہو تو خدا نے جو میکہ نبی کی معرفت پیشنگوئی کی اور اس کو اور جو اس نے اہد کیے اس کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ٹائمنگ کو کنٹرول کیا سو دو چیزیں خداوند کے کنٹرول میں ہیں ایونٹس اینڈ ٹائمنگ وقت اور لیکھا ہے آسمان کے نیچے جو کچھ بھی زمین پر ہوتا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے سو وی شوڈ نیور پوش گاڈ کہ وہ تیزی کے ساتھ کام گاڈ اس نیور لیٹ ان گاڈ اس نیور ارلی گاڈ اس آلویز آن ٹائم سو جب یہ ایونٹس اور ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو خدا نے ہی میڈ ایڈ شور کہ جب یسو مسیح نے پیدا ہونا ہے تو وہ ناصرت میں پیدا نہیں ہوگا وہ کسی اور شہر میں نہیں پیدا ہوگا بلکہ کہاں پہ بیعت لہم میں اور اس کے لیے خداوند نے ایسے حالات کو منور کیا اور یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ جو جیوز ہیں وہ اپنے اپنے قبیلے میں جائیں اپنے ان اریجنل شہروں میں جائیں اپنی روٹس میں جائیں اور وہاں پہ ان کی عسم نویسی ہوگی سو یوسف اور مریم کو بھی بیعتلہم میں جانا پڑا ہے اور اس کنڈیشن میں جب ایک ڈانکی پہ سفر کیا جائے پہاڑی رستوں پہ تو ایسے ویری پینفل لیکن نا صرف یہ بلکہ ابھی پانچویں آیت میں یوں لکھا ہے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضائے حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پیلوٹھا بیٹا پیدا ہوا سو میں اکثر کیتلک بھائیوں سے بھی کہتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے پیلوٹھا بیٹا یہ نہیں لکھا ہے کلوٹھا بیٹا this means میری had more children اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھی کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے اس کا پیلوٹھا بیٹا اور گریک میں بھی یہ بالکل کلیر ہے that he is the first born he is not the only born اکلوٹھا بیٹا نہیں پیدا ہوا بلکہ پیلوٹھا بیٹا پیدا ہوا so historically جب یہ سارے واقعات ہوتے ہیں یہ events ہوتے ہیں خداونی یسو مسیح کی پدائش وہاں اس سرائے میں ہوتی ہے اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس سرائے میں کوئی جگہ نہیں تھی so اگر آپ ان جیوش دیس میں جائیں اور آپ سرائے کے اس meaning کو یا ان کے اس کو سمجھ سکیں کہ کس کو کہا جاتا تھا ان وہ دو طرح کے تھے usually ایک سرائے جو تھے وہ اس قسم کے تھے کہ ایک بڑے سے compound میں چاروں sides پہ کمرے بنا دیے جاتے تھے اور بیچ میں empty space تھے تاکہ جو کوئی مسافر ٹھہرے ہیں کچھ انہوں نے صبح بیٹھنا ہے rest کرنا ہے کہ ان کا اپنا کام ہے وہ کر سکے اور اگر ان کے پاس کوئی animals تھے تو وہ اس center میں اس compound کے center میں جو تھے ان کو باندھا جاتا تھا ایک اس قسم کے سرائے تھے ایک اور قسم کی جو سرائے تھے وہ یہ تھے کہ different کمرے بنائے گئے ہیں کہ لوگوں نے آنا ہے stay کرنا ہے اور اور اس جو سرائے تھے ان کے باہر ان کی back side پر rather corners بنائے گئے تھے caves کو تھوڑا سا خود کے بنائے جاتا تھا تھوڑا سا اس میں ایک trough جیسی بنائے جاتی تھی جہاں پر جانوروں کے لئے چارہ جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا تو اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں so let's read verse 8 آٹھمیں 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 پڑھیں گے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگے بانی کر رہے تھے this very clearly shows کہ یہ ونٹر سیزن نہیں تھا بھیڑیں اور چرواہے رات کے وقت never ever they can stay جتنی ہارش ونٹر ہے پیلسٹائن میں وہ survive نہیں کر سکتے تھے so if they were there اس کا مطلب ہے موسم مائلڈ تھا اس قابل تھا کہ جانور اور انسان جو ہیں وہاں پہ stay کر سکیں اور بائیبو سکولرز کا یہ خیال ہے کہ یہ جو چرواہے تھے یہ خاص قسم کے چرواہے تھے ordinary shepherds نہیں تھے اور یہ ordinary sheep's نہیں تھیں جن کی وہ غلبانی کا رہے تھے یہ وہ special groups تا چرواہوں کا جو ان بھیڑوں کی پرورش کرتے تھے جن کو heckle میں قربانی کیلئے use کیا جاتے تھے اور ایک فرشتے کا ایک main purpose جو تھا ان کے پاس جانے کیلئے ان چرواہوں کے پاس جانے کیلئے ان کو یہ بتانا تھا کہ اب تمہیں ان بروں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا کا نجات ہندہ آگیا ہے اور جیسے میں نے پچھلے سنڈے بھی کہا کہ بائیبل میں ہر event جو ہمیں بتایا گیا ہے اور بائیبل میں ہر sequence جو لکھا گیا ہے اور جو ہر words ہے وہ بڑی meaningful ہیں at random خدا کچھ نہیں کرتا ہے خدا اپنے بڑے plans اور assignment جو اس نے انسان کو دی ہیں اس کے مطابق وہ move کرتا ہے ہاں جی پڑھیں ذرا آٹھویں نوویں دسویں آیت اسی علاقہ میں اچھ رواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگابانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چگیر چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے so there were special kind of shepherds اور یہ جو sheep's تھی یہ برے تھے یہ خاص طور پر قربانی کے لیے وہاں پہ تیار کیے جا رہے تھے اور خداوند کا ایک فرشتہ وہاں پہ آیا اور خداوند کا جلال اس فرشتے کے ساتھ تھا جو ان پر چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے so fear اور ڈر انسان کی basic جو ہے وہ instinct بن گئی ہے خوف میں رہتا ہے اس وقت کا بھی انسان خوف میں تھا اور آج کا جو انسان ہے وہ بھی کسی نہ کسی خوف میں زنگی بسر کرتا ہے لیکن جب انسان اس سیویر کی reality کو جان لیتا ہے اور understand کر لیتا ہے تو یہ fears اس کی زنگی سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہوں گے بائبل میں تقریباً 655 دفعہ یہ لفظ آیا ہے don't fear fear not different forms میں یہ word جو ہے وہ آیا ہے سو فرشتہ نے کیا خبر ان کو دی دسویں آیت مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واشتے ہوگی so don't fear but live in joy خوف کے بدلے کیا ہونا چاہیے joy should be in a life so if you really follow Jesus اور اگر واقعی آپ کی زندگی یسو مسیح کے ہاتھوں میں ہے اور اگر آپ کی present past future سب کچھ آپ نے یسو کو دے دیا ہے ایک خاص قسم کی divine joy آپ کی زندگی میں ہوگی joy کہلیں یا satisfaction کہلیں یا ایک اتمنان یا تسلی کہ خدا میرے ساتھ ہے مجھے جنبش نہ ہوگی so this is the message the angel is giving to these shepherds ڈرو مات کیونکہ دیکھو میں تمہیں خوشی کی بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت for the whole nation کے لئے ہوگی یا روی آیت کہ آج کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے ایک مننچی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور what the news is کہ آج ابھی یعنی آج ان 24 hours کے اندر اندر جب خداوند یسو مسیح پیدا ہوئے ہیں اسی دن کے اندر اندر یہ فرشتہ ان چرواہوں پر ظاہر ہوا اور اس نے یہ بتایا کہ آج کے دن وہ مننچی پیدا ہوا ہے right now in this day اور یعنی مسیح خداوند اور پچھلی سٹیڈی میں سنڈے کو میں نے آبود اس کا کیا مطلب ہے مسیح خداوند مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا خداوند کا مطلب ہے lordship جس کو تم اپنی زندگیاں جو ہے دے سکتے ہو اور جس کو تم اپنی زندگی کا مالک بنا سکتے ہو سو آپ اپنی زندگی کے events کو happenings کو اور جو کچھ خدا جس time میں آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے آپ اس کو push نہیں کر سکتے ہیں بلکہ جب خدا کچھ دینے پہ آتا ہے جب خداوند کے دینے کا وقت آجاتا ہے تو خدا خود بخود حالات جو ہیں وہ اس ڈگر پہ لے آتا ہے اور اس طرح سے خداوند کو maneuver کر دیتا ہے کہ وہ miracles جو برسوں سے رکے ہوتے ہیں وہ دنوں میں جاری ہو جاتے ہیں so wait میں ہمیشہ یہ suggest کرتا ہوں wait for god's timing pray and wait pray and wait for god's timing تاکہ آپ خدا کے بہترین plan کو اپنی زندگیوں کے لئے حاصل کر سکیں so angels 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 کے اس سانگ کو gloria کہتے ہیں لیٹن میں مریم کے اس گیت کو magnificat کہتے ہیں میری جان خداوند کی پڑھائی کرتی ہے کیونکہ یہ ورس جس سے شروع ہوتی ہے لیٹن میں اس کا پہلا ورڈ ہے magnificat وہاں پہ اس لئے اس گیت کو magnificat کہا گیا ہے میری جان خداوند کی پڑھائی کرتی ہے so the great news is and the greatest news is for the shepherds and for everybody کہ آج تمہارے لئے دعوت کے شہر میں لیکن دو چیزیں واضح کر دیں جگہ کونسی ہے battle ہم خدا کی guidance خدا کے message exact ہوتے ہیں خدا کی timing exact ہوتی ہے خدا کی information exact ہوتی ہے جو کچھ خدا کرتا ہے اس میں ابحام کی گنجائش نہیں رہتی ہے دعوت کے شہر میں location کون پیدا ہوا ہے identity the savior of the world دنیا کا نجات دہندہ بارمی آیت اور اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے so it's very interesting کہ ایک اتنی بڑی خبر ہے اور اتنا بڑا message ہے اور اس کا ایک sign یہاں پہ دیا جاتا ہے اور تمہارے لئے اس کا یہ نشان ہے جب مدلب یہاں ہے کہ supernatural sign کوئی معمولی نشان نہیں ہے ایک divine اور supernatural نشان جو ہے وہ تمہیں دیا جا رہے اور وہ نشان کیا ہے تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چنی میں پڑھا پاؤگے تو جب ہم یہ ورس پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایک نشان دیا گیا ہے تو ہم سوچ دیا نیکس ورس میں وہ پتہ نہیں کیا نشان ہوگا کہ وہ ایک محل میں پیدا ہوا ہے یا کسی king کے گھر میں پیدا ہوا ہے کسی palace میں پیدا ہوا ہے یا باہر گانمن کھڑے ہوں گے کہ اس کا یہ نشان ہے ہمیں وہاں پہ تین سمپل نشان دیئے اور اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہے نمبر وان کیا تین نشان ہے نمبر وان بچہ بچہ now he is speaking about the savior he is speaking about god god the savior خدا وان now he is speaking about the anointed messiah and the lord لیکن sign کیا دے رہا کہ تم ایک بچے so he is saying he is saying angel is saying to the shepherds کہ جب تم دیکھنے جاؤ گے اس messiah کو to just remember کہ he is in the form of a baby خدا کس شکل میں آیا ہے بچے کی خدا ان کس شکل میں آیا ہے بچے signs خدا کے جو signs ہوتے ہیں وہ history میں یا ہماری زندگی کے کیا سمجھ رہے ہیں یہ واقع ہے لیکن یہ واقع نہیں یہ sign ہے similarly آپ کی زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے sign ہوتے ہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا آگے بڑھنا پیچھے بڑھنا یہ decision کرنا یہ چھوڑنا ہے اس طرف آگے بڑھنا اس طرف پیچھے ہٹنا ہے sometimes ہم انہیں even سمجھتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں signs ہوتے ہیں so we should be praying خدا ہم تیرے signs کو recognize کر سکیں اپنی زندگیوں کے لیے فیصلوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے خدا ہم تیرے prophetic signs کو understand کر سکیں کیونکہ اگر sign بہت سی چیزیں miss کر دیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم زندگی کا ایک موڑ غلط مر جاتے ہیں تو آنے والے سارے موڑ جو ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں signs are very important اگر ایک sign پہ لکھا ہے رکنے کا sign ہے red light ہے you must stop there اگر آپ sign کو right turn ہے you must be very careful ورنہ بہت جلد وہ سڑک سے نیچے ہوں گے it can be disastrous خدا ہماری protection کے لیے اور ہماری guidance کے لیے signs ہماری زندگی ملاتا ہے pointers جنہیں ہم کہتے ہیں indicators اور اگر ہم لکھا وقت کے لحاظ سے تو ہمیں استاد ہونا چاہیے نہیں پہچانتے ہیں we must recognize our seasons and our times تو جب آپ ان signs کو miss کر دیں گے آپ ان خدا کی guidance کو miss کر دیں گے تو آپ بہت کچھ miss کر دیں گے تو تمہارے لیے کیا نشان ہے تین نشان ہے نمبر ون بچہ نمبر دو کپڑے میں لپٹا ہوا نمبر تین چرنی چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گئے ہاں جی اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اس سومگ کو بھی ہم سٹڈی کریں اسے کہتے ہیں ڈی گلوریا خداون کی اس کے جلال کی اس کی حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی ہاں جی پڑھ لیں چودہی میں آیت عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلا سو فار what we have learned is signs of God are events in history اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کے لیے ان signs کو بار بار miss کرتے چلے جائیں گے we will miss a lot of stuff which God wants to bring into our lives secondly many times God give very small signs for very very big and important events کئی دفعہ خدا بڑے بڑے events کے لیے بڑے بڑے فیصلوں کے لیے sign دیتا ہے اب یہ کتنی بڑی بات ہے دنیا کا سیویر پیدا ہوا ہے لیکن اس کا نشان کیا ہے سیمپل تین signs جو ہیں خدا بن نے شگردوں کو بتائے فرشتے نے بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گئے سو this is the mystery of god this is the goodness of god and this is the greatness of god sometime we miss god because he seems or he looks to be ordinary so اس سارے واقعے میں ہم کیا دیکھتے ہیں چونکہ فرشتوں نے چروہوں کو بتایا تھا اس لیے ان کے لیے دیکھنا ایڈینٹیفائی کرنا جاننا جو تھا وہ ایزی تھا لیکن ایس فار ایس پیپل آر کنسرن پبلک کنسرن جو حجوم وہاں پہ ہیں فقی ہیں فریسی ہیں ایون ہیرودیس کے جو سکرائبز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی ہے میکہ پانچ باب اس کے دوسری ورس میں بیتل ہم میں کہاں پہ مسیح کی پیدائش ہونی ہے but still they missed him so angels نے ان کو بتائے کہ اس وقت اگر تم سرائے میں جاؤگے اور وہاں پہ ایک بچہ تمہیں ملے گا کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور چرنی میں پڑا ہوا ہے that little baby is the savior of the world so many times we miss the divine because because it seems so ordinary کوئی بھی دیکھے گا اس بچے کو کہے گا جیسے اور بچے ہیں he is the same child لیکن آپ سمجھتے ہیں ایمان لانے والے سمجھتے ہیں جب ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں he is no ordinary child he is a divine child hallelujah he is the son of god so search look for god in the ordinary آپ کے روز مرہ کے حالات میں خدا move کر he is there he is there with you he is working in your lives he is working in your circumstances ordinary میں divine جو ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے بہت سے لوگ نجات کو miss کر دیتے ہیں christ کو miss کر دیتے ہیں because it is too simple god is always simple god moves in the ordinary super natural کام تو وہ کبھی کبھی کرتا ہے اور mostly خدا ہم کیا کرتا ہے he moves in the ordinary number two we miss salvation because god is always simple خدا simple way میں بات کرتا ہے ہم سے simple وفاداریاں چاہتا ہے اور simple way میں ہم سے بات چیت کرتا ہے کلام کرتا ہے کوئی شور شرابہ نہیں کوئی ہوا نہیں he is a simple god and he is a real god پیسری بات جو ہم نے اس پوائنٹ تک یاد رکھ نہیں وہ یہ ہے کہ مسیح کی پدائش جو ہے یہ miracle نہیں ہے برت کسی بھی بچے کی پدائش جو ہے وہ miracle نہیں ہے in that sense یہ natural ہے so مسیح کی پدائش جو ہے sometimes preachers آپ نے message میں کہتے ہیں خدا یسو مسیح کی پدائش جو ہے یہ معجزہ ہے no it's not a miracle it's a natural process اس میں کوئی معجزہ نہیں ہے جیسے ہر بچے کو پیدا ہونے کے لیے ایک پورا gastration period چاہیے خدا یسو مسیح اسی time frame میں پیدا ہوئے لیکن جب اس کے وضائے حمل کا وقت آ پہنچا time پورا ہو گیا so his birth is natural and he is a complete natural human being he was full god full man لیکن where is the miracle the miracle is not in his birth the miracle is in his conception معجزہ یہ نہیں کہ یسو مسیح پیدا ہوتے ہیں چڑنی میں یا بیت لہم میں it's not a miracle miracle یہ ہے کہ ایک کمواری حاملہ ہوتی ہے اور خدا خدا رول خدس کے وسیلہ سے وہ conceive کرتی ہے that at that moment when the angel Gabriel visited Mary that was the miracle time that was the conception time so so when there is conception the miracle the birth will take place in its own time جب خدا آپ سے ملتا ہے جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے جب خدا آپ کو word دیتا ہے that word is your conception جس miracle کے لیے جس event کے لیے جس healing کے لیے جس breakthrough کے لیے جب کلام خدا کرتا ہے that is the time of your conception miracle will happen anytime اگر conception ہو گئی ہے اگر وہ word آپ نے خدا کہ میرے لئے تیرے کول کے موافق کو if you have received that word and if you have believed that word and if that word have been conceived in you sooner or later the miracle will happen موجزہ آپ کی زندگی میں ہو گا so مسیح کی پدائش موجزہ نہیں ہے بلکہ مسیح کی جو conception ہے کمواری کی اور خدا کرو تجھ پر نازل ہوگا یہ کیوں کر ہوگا when I know man so there is Gabriel نے کہ there is nothing impossible with God خدا کے لئے کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہے if the word is there if the prophecy is there if the conception is there if you have received the word if you have received the promise قبول کر لئے آپ نے the miracle must happen پھر آپ اپنے gestration پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں that word is in your womb that word is in your life that word is in your blood that word is in your spirit جو خدا نے آپ کے ساتھ کی ہے کوئی breakthrough ہے کوئی miracle ہے کوئی healing ہے کوئی deliverance ہے کوئی اور prosperity ہے whatever if the word is there the main thing is اپنی زندگی کے لئے خدا سے کلام لیں so that you can hang on that word when you have nothing to hang on so آخر میں آیام ان تین چیزوں کو دیں کہ number one بچہ اور تمہارے لئے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپتا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے the first sign is baby اس کا مطلب ہی ہے angel is telling them نجاد ہندہ پیدا ہوا ہے خدا دنیا میں آیا ہے لیکن کس فارم میں صرف انسان کی فارم میں نہیں آیا بلکہ بچے کی فارم میں آیا اگر وہ بچے کی صورت میں نہ آتا کسی grown up کی صورت میں آجاتا وہ کسی اور طرح سے بھی آسکتا تھا اب رانیوں میں لکھ تو نے میرے لئے ایک بدن تیار کیا تو اگر وہ کسی اور فارم میں آجاتا کسی اور سائز میں یا ایج میں آجاتا یہ couldn't be a full man a complete human being full man سے میرا مطلب یہ ہے سو خدا یسو مسی نے اپنی زندگی کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے ہر بچہ اپنی زندگی شروع کرتا ہے یا جہاں سے ہر انسان اپنی زندگی شروع کرتا ہے تاکہ وہ وہاں سے ہر ایک شخص کی مدد کر سکے جب وہ بچے کے طور پر پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں آتا ہے اور جب تک اس نے دنیا میں رہنا ہے جو کچھ بھی اس نے فیس کرنا ہے خدا وند اس کی ہر ایریا میں مدد کر سکے بلکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے گیسٹریشن پروسس میں ہے بہت سی اور چیزیں بھی بچے کے اندر ایڈ اپ ہو جاتی ہیں سو کرائیس نے اس پیریٹ سے کنسپشن کے پیریٹ نے ڈیوینٹی نے یومینٹی اختیار کی تاکہ جس پوائنٹ سے بھی بچہ ایک پیدا ہوتا ہے اور جس ایس تک بھی وہ جاتا ہے ہر وہ جو لائف سپیم کا شخص ہے خدا ہم سب کا نجات دیندہ ہو سکے سب کی مدد کر سکے اور سب کی جو پرابلم ہیں ان کو تاکہ وہ ہمارا مکمل نجات دیندہ ہو سکے یسو مسیح کی پدائش اور کمواری سے جو پدائش ہے یہ مسیحت کا سینٹرل ٹروت ہے اس سچائی کو اگر ہم مسیحت میں سے نکال دیں تو پیچھے جو ہمارے پس بچتا ہے وہ ہمارے لئے کام کا نہیں ہے بے فائدہ ہماری نجات اس بات پہ ہنگ کرتی ہے کہ خدا مکمل انسان بن کر زمین پر آگیا وہ ہماری مانت بنا تاکہ ہمیں نجات دے سکے اگر وہ مکمل فل گارڈ کمپلیٹ گارڈ اور کمپلیٹ مین نہ ہوتا تو وہ کبھی مردوں میں سے جیر نہیں اٹھ سکتا سو انجل نے بڑی کلیرلی ان شیپرڈ کو بتایا کہ ہی اس گارڈ ہی اس دیوائن ہی اس دیوینیٹی لیکن وہ جس فارم میں آیا ہے ہمارے پاس وہ کس فارم میں ہے بچے کی فارم میں ہے سو ایک حوالہ پڑھتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں پہلا یہ ہونا چار باب فرس جان چپٹر فور پہلی چھ ورس فرس جان چپٹر نمبر فور اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو ازماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں خدا کی روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسو مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی روح یسو کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب بھی دنیا میں مجود ہے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے جان اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ خدا یسو مسیح is complete god and is complete man اور اس سچائی جو مسیح کی basic سچائی ہے the virgin birth of christ and the full divinity and humanity of christ اس بات پر دنیا میں ہمیشہ debate ہوتی آئی ہے first century میں جو لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا he was complete god and he was not a man first century جو لوگ تھے جنہوں نے مسیح کو دیکھ تھا ان کا concept کیا تھا who is christ he is god not man آج ہماری صدی کی یہ problem ہے ہمارے جو اردگید لوگ ہیں philosophies ہیں ہمیں وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں he is not god he is only man اس وقت کیا مسئلہ تھا وہ کہتے تھے کہ مسیح کیا ہے خدا ہے انسان نہیں ہے اس وقت یہ debate چلتی تھی پہلی چار پانچ صدیوں میں یہ بڑی debate چلتی رہی اور آج کی جو end times generation ہے ہماری آج problem یہ ہے کہ آج کا جو ذہن ہے وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے کہ he is not god he is full man اگر آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا یہ جو ڈائیون شی code کی گتاب لکھی گئی اس کے پیچھے mind کیا ہے اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ یسو مسی کو غنہ گار ثابت کیا جائے بلکہ یسو مسی کو انسان ثابت کیا جائے the last temptation کیا ہے یہ ثابت کرنے کوش کی گئی ہے he is not god he is man اور جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا ایک میسج میں کہ جب ہم نے کلام خدا کے ساتھ کوئی compromise نہیں ہے ہمارے مسی فیت میں he is full god and he is full man so خدا دنیا کی جو human history ہے اس میں بطور ایک complete human کے enter ہوا ہے تاکہ ساری انسانیت کے لیے نجات کو provide کر سکے and he is the only he is the one and the only savior and son of god who has manifested in flesh خدا یہ سمسی کی یا بیٹے کی شکل میں انسان بنا and now forever he is man and he is god جب وہ واپس گیا تو he was not only god but he was also man so now trinity میں ایک انسانی نمائندہ بھی موجود ہے کس کی شکل میں یسو مسی کی شکل میں حاللوئیہ اب جب ہم تسلیس کو دیکھتے ہیں تو یہ مسی کی پدائش سے پہلے different تھی اور مسی کی پدائش کے بعد different ہے now اب ہمارے پاس تسلیس میں ایک انسان کا نمائندہ بھی وہاں پر موجود ہے یعنی خدا یسو مسی جو کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے دوسرا نشان کہ تم اسے کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے آج کا دور ہوتا تو فرشت نے یہ بتانا تھا اس کو اس کمپنی کے پیمپرز لگے ہوں گے اور اس فلان کمپنی کا بریزے کا یہ کوئی اور اینی تنگ تو اس کمپنی اسے ایڈریس پہنا ہوگا تو میں ٹیک سے پتہ چل جگے یسو مسی ہے تو سائن وہ سیمپل کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اس کا کیا مطلب ہے کہ مریم نے چدر لی ہوگی کشمینہ کی تو اس میں خدا یسو مسی کو لپیٹ کے رکھ دیا آج بھی بہت سے کلچر میں اور جیوش کلچر میں بھی چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے تھے ان کے بدنوں پر پٹیاں ہمارے نورت میں آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ بازوں کے اوپر پٹیاں جو ہیں وہ لپیٹی جاتی ہیں ٹانگوں کے اوپر لپیٹی جاتی ہیں اور اس کے سارا جو ایبڈومنل ایریہ ہے اس پہ وہ پٹی جو ہے کپڑا جو ہے پٹی کی فارم میں لپیٹا جاتے تاکہ بچہ جو ہے وہ سردی سے محفوظ رہ سکے اور یہ ایک گرچہ یہ ان کا کلچر ہے پیلسٹائن میں لوگ ایسی کرتے تھے اب سمجھ رہے کیسے اس کو لپیٹا ہو تا کپڑے میں یہ نہیں کہ چدر لپیٹی تو جیسے ہمارے ٹیبلوز میں ہوتا ہے کہ وہ چرنی میں ڈال کی رکھ دیا نہیں وہ پٹی جو تھی اس کے سارے بدن پر بچے کے لپیٹی جاتی تاکہ کہ اس کی ہڈیاں 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 سیدھی رہے اور secondly بچہ موسمی اسرات سے بچہ رہے یہ جو دو سائنز ہیں دوسرا اور تیسرا سائن کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑاؤ it speaks about the suffering of Christ and it speaks about the cross of Christ crucifixion of Christ اور جو پہلا سائن ہے کہ بچہ پیدا ہوا this speaks of the humanity of Christ اس کی انسانیت کو بیان کر ہے نمبر دو وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے this shows the helplessness of Christ آج جب وہ پیدا ہوا ہے تو وہ بلکل helpless ہے اور اس کا end بھی ایسے ہوگا جب وہ sleeper ہوگا تو بلکل helpless ہوگا جیسے یسایہ 53 بعد میں لکھا ہے کہ جیسے ایک برہ اپنے بال جو کترنے والا اس کے سامنے خاموش رہتا ہے وہ بھی اپنے دشمنوں کے سامنے خاموش رہا زخورامن نے دنیا میں آنے کے لیے easy رستہ نے اختیار کیا he didn't took the easy way he came through a difficult way اور یہ زندگی اور یہ قربانی انہوں نے پسند کی دینی اور لینی تاکہ جو اس پر ایمان لانے والے ہیں تاکہ جو کو اس پر ایمان لے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تیسری اور آخری سائن تم اسے چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے this is the humility of Christ حلیمی اس نے آپ کو انسان بنا دیا اس نے آپ کو helpless بنا دیا وہ شخص یا وہ شخصیت جس نے کائنات کو بنایا پانیوں کو بنایا سب کچھ create کیا سلیپ پر وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں the helplessness of Christ اور چرنی میں کیوں پیدا ہوا to show is humility اپنی حلیمی کو وہ شو کر رہے ہیں Philippian دو باب اس کی ساتھویں آیت میں بھی آپ اس تعلق سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی so چرنی آخری جو منجر lying in a منجر wrapped in swarling clothes so چرنی کا مطلب کیا چرنی کیا چیز ہوتی ہے جس میں جانوروں کے کھانے کے لیے چارہ شارہ ڈالا جاتا میں آپ کو ایسے پڑھا رہا ہوں جیسے تعلیم بالگا ملے پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ چرنی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے so جس چیز کو آج ہم نے چرنی بنا دیا ہے بائبل کے دور میں چرنی کا ایسا کوئی کنسپٹ نہیں تھا اور نہ کبھی ایسی چرنیاں ہوتی تھیں اور نہ اس کو منجر یا چرنی کہتے تھے جس کو آج ہم نے کھرلی بنا دیا لکڑی کی چیز ہے بیچ میں گاز گز ڈال لیا بچہ لٹا دیا جانور اس میں کھا رہے نہیں وہ ہمارے گونشو میں ایسے ہوتا ہے جدیہ میں ایسے نہیں تھا اس کو چڑنی نہیں کہتے جو ہسٹوری ہمیں بتاتے ہیں اور بائبل آرکیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ اس دور میں چڑنی جو تھی وہ کیا تھی کہ سرائے کے باہر کی طرف چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا جانوروں کے باندھنے کے لیے ایک شیڈ سا یا رف سا شیلٹر ایک کوئی ٹوٹی پجے چیز جنہوں سی کانگ پنجاب میں وہ بنائی جاتی تھے اور اس کے ساتھ ہی جس جگہ پہ سرائے ہے چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے ایک چھوٹی سی کیو سی بنا کے اس مٹی کو وہاں سے تھوڑا سا رمو کر یا پتھروں کو اور ایک چھوٹی سی کیو سی بنا کے تاکہ کچھ جگہ بانجے کچھ چیز رکھنے کے لیے اور اس کے سامنے کی طرف وہ پتھروں کی لائن لگا دیتے تھے یا گول دائرہ سا بنا دیتے تھے یا اول شیف میں پتھر بڑے بڑے لگا دیتے تھے اس کے اندر وہ چارہ ڈال دیتے جانوروں کے لئے اور صرف اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جگہ موجود ہو یہاں سے جانور نے کھانا کھانا ہے وہ کوئی لکڑی کی بڑی ڈیزائن کی ہوئی کارپینٹر کی مینجر نہیں تھی ایک رف سی کیو کو کھو جگہ بنائی جاتی تھی اور اس کے اردگیر پتھر لگا دیے جاتے تھے اور اس میں جانوروں کے لئے چارہ ڈالا جاتا تھا یوسف اور مریم کے رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اور بچے کھوڑوں نے کہاں بھی رکھا ہوا تھا اس چڑھنی میں جس کے اوپر وہ تھوڑی سی کیو کا جو حصہ ہے جو کھوڑ کے بنائی جاتا تھا وہ آ جاتا ہے اور سائیڈ پہ پتھر لگے ہوئے تھے جو بیبلیکل اس کی پچھر ہے یہ جو سائن ہے یہ یسو مسیح کی مسلوبیت کو پیش کرتا ہے میرے خدا یسو مسیح کی جو زندگی ہے ان کا جو مشن ہے یا مقصد ہے اس کی پوری جو ہے ہمیں نظر آتی ہے اگر ہمارے پاس انجیل کا کوئی اور حصہ نہ ہو اور صرف لوکا کا پہلا اور دوسرا چیپٹر ہمارے پاس موجود ہو اور اگر ان واقعات میں سے ہم اپنے لئے خدا کی تصویر بناتے ہیں یا اس میسج بیچ میں سے بناتے ہیں تو سمپلی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ خدا ہمیں انسان اور بچے کی شکل میں نظر آتا ہے اور وہ جو کریٹر گاڈ ہے وہ ہیلپلیس فارم میں ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے لئے سرائے میں کوئی جگہ نہ تھی بلکہ چڑنی میں انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا یہ لکڑی کی بڑی کوئی سجائی ہوئی اور اس پہ بڑی کوئی چڑنی نہیں تھی just a pile of stones کچھ ہے کچھ اور چیزیں جو جانور کھاتے ہوں گے and in that very smelly dirty polluted infected place Christ the king was lying یہ بھی message ہے ہماری زندگیوں کے لیے کہ کسی کی زندگی کیسے کیوں نہ ہو polluted ہے diluted ہے smelly ہے کوئی بھی problem اس کی life میں ہے جب یسو مجھے اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب سے پیارا یسو آیا میرا جیون بدل گیا فرانسیس اسیسی جس کو catholic سینٹ بھی کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں کرائیس کی پدائش کے بارے میں جملہ لکھا کی ہی سب ہی 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 پویٹی یہ فرانسیس اسیسی نے خدا بارے میں لکھا کہ وہ باہر ایک سٹینجر کے طور پر پیدا ہوا ایک اوپن سٹیبل میں اور اس نے ہر طرح سے کمپلیٹ لی ہماری خاطر پاورٹی کو امبریس کر لیا جب وہ پیدا ہوا تو اس کی جو کنڈیشن تیس پیدا ہونے کی وہ ایکس ٹیم جو لوگ پاورٹی لائن سے بھی نیچے رہتے ہیں ان لوگوں کی ماند اس کی کنڈیشن تی کوئی جگہ نہیں مسافر ہیں پیسے پتہ نہیں تھے کہ نہیں ان کے پاس تھے اور وہ لوگ کے رحم و کرم پہ تھے کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے میری was helpless because she was sick going through all the process and they needed help from the people اس family میں خدا یسو مسیح پیدا ہو جو بالکل ایک hopeless helpless condition میں ہے کوئی ان کا family member نہیں ہے جب کہ وہ اپنے گھر میں گئے ہیں اپنے لوگوں میں گئے ہیں battle ham میں گئے ہیں ان کی اپنی family کا بندہ کوئی نہیں ہے کچھ چاچے بابی یا پرانا ساتھ فلانا فلانا پینڈج رہندا ہے تو یوسف مریم کا کوئی رشتے دار نہیں نکلا ساتھے کا راج ہوتا اسے they were there آپ اکیلے نہیں ہیں یسو مسیح آپ کے ساتھ ہے اس سفر میں وہ آپ کا ہم سفر ہے سو آگے جب آپ چرنی کو celebrate کریں تو make a stone چرنی پہلی چرنی جو منجر ہونی چاہیئے that should be made of stones جو اس کا ایک concept ہے بائی بل خدا خدا آپ کو برکت دے ہم اگلے دن میں داخل ہو چکے ہیں 25 ڈیسیمبر شروع ہو چکا ہے خدا یسو مسیح آپ سب کو برکت دے اور ہم سب کی طرف سے آپ کو یہ کرسمس اور آنے والا نیا سال خدا یسو مسیح میں مبارک ہوں خدا ود آپ کے ساتھ گریس اسیمبلی آف پاکستان اگروئن نیٹورپ آف چرچز خدا یسو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارما کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلی آف پاکستان روز سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل امانداروں کی روحانی نشنما متنی شفا اور عالم گیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلی آف پاکستان اس کے لئے مختلف ذرائب روئے کار لہ رہی ہے جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لئے گریس بائبل انسٹیٹیو اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلی آف پاکستان پوست باکست نمبر ایٹ سیفر تین ایک آٹ لاہور پوست کور پانچ چار شے سیفر سیفر پاکستان